بسم اللہ الرحمن الرحیم کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور جو کبوتر کا مالک ہے وہ اسے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے اور کس طرح کوشش کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے وٹے یعنی پتھر ٹائے بجری جو ہوتی ہے ان کے ذریعے بجری پھینکتا ہے اوپر کو لیکن وہ کبوتر اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسری اس کبوتر کی بات کیا ہے کہ اس کے پر بھی کاٹے ہوئے ہیں وہ زیادہ اڑ بھی نہیں سکتا پتہ نہیں وہ کس طرح اتنی حمد کر کے کبوتر کہہ رہا ہے بھائی میں نے آج نیچے نہیں آنا آپ اپنا زور لگانے یہ بیچارہ کافی دیر سے کوشش کر رہا ہے کہ اوپر جو کبوتر بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے ہی آ جائے لیکن کبوتر میہ کے تو پر کٹے ہوئے ہیں وہ اڑ کر اوپر تو پتہ نہیں کس طرح چلے گئے لیکن اب نیچے ہی آنا بہت مشکل پڑ رہا ہے اور اب یہ تھاکہ آرکے واپس جا رہا ہے کیونکہ کافی دیر سے یہ پنگے لے رہا تھا مختلف قسم کے اور کبھی بجری کے ساتھ اسے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا تو کبھی کوئی چیز پھینکتا تھا کبھی کوئی لیکن کبوتر اپنی جگہ پہ وہ سامنے بیٹھا ہو گا ہے تو حمد ہار کے ناکامی کی صورت میں چھوٹے میاں چلے گئے ہیں کبوتر کو یہاں پہ چھوڑ کے آپ نے دیکھا کہ اس طرح وہ کبوتر اپنے مالک کو تنگ کر رہا ہے چلے اگلی بات کرتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ موسم کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا میں نے یہاں پہ رہنا ہے اور سردی آنے کا نامی نہیں لے رہی جب بھی تھوڑی سی سردی آتی ہے پتہ نہیں موسم کو کیا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح لیکن اب تھوڑا سا دو چار دن سے موسم چینج ہو رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب سردی آ جائے گی اب تھوڑی سی امید جو ہے نا وہ آ گئی ہے کہ اب بھائی صاحب سردی آ جائے گی تو اللہ کرے سردیوں کا موسم آئے کیونکہ اس وجہ سے کافی بیماریاں بھی آ رہی ہیں لوگوں کو بخار ہو رہا ہے تو پھر اس طرح کی جو بیماریاں بخار ہوتا ہے موسم چینج ہونے کا وہ نہیں ہوگا لیکن اب تھوڑی سی امید آ چکی ہے کہ بھائی سردی آئے گی یہ ہمارا چھتوالا وہی روم ہے جس میں کسی وقت میں کچھ اور ہوتا تھا لیکن اب یہ سارا سامان اوپر پڑا ہے تو یہ دو پیٹیاں اور ان کے اوپر یہ سارا سامان جو ہے وہ ہم نے پھر اسی کمرے میں رکھ لیا تاکہ جو نیچے کمرے ہیں ان میں کافی سامان تھا اور جب کوئی مہمان آتے تھے کافی ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا پھر یہ والا روم جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی ویڈیوز جو میری شروع والی ویڈیوز ہیں ان میں میں یہاں بیٹھ کے چائے بھی پیا کرتا تھا پھر یہاں پہ سوتا بھی تھا میں یہاں سارا وہ بیٹھ بھی پڑے ہوئے تھے اور جو سوفا ٹائپ ہوتے ہیں سوفا بھی بن جاتے ہیں اور بیٹھ بھی بن جاتا ہے تو اب یہاں پر صرف اور صرف یہ والا کمرہ سامان کے ساتھ بھرا پڑا ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اس وقت یہ والی ٹرالی ہے جناب یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ بڑی سپیشلی ٹرالی ہے یہ لکڑ کی بنوائی گئی ہے اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو پھر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں جتنے بھی جو بھی کھانا دینا ہوتا ہے مہمانوں کو وہ سارا پھر اس پہ را کر آگے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ ہے وہی روم جہاں پہ کبھی میں بیٹھ کے بلوگ بنایا کرتا تھا اور پھر رات کو آگے سوتا تھا یہاں پہ لیکن اب اس روم کی یہ آلت ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کے لئے بھی جگہ نہیں ہے کیونکہ سارا سمان کے ساتھ بڑا پڑا ہے یہ ہے میرا نیا روم جو دوسرے روم کے ساتھ ہی تیار کروایا تھا ہم نے تو اس کے جو دیواروں کا کام ہے اس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں وہ والگریس والی ویڈیو ہوگی والگریس اس روم میں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی اور بتایا بھی تھا کہ یہ کس طرح کرتے ہیں کیونکہ میں انجان بندہ تھا اور انجان بندے نے بڑی مشکل سے اور بڑا کام خراب کر کے اپنا کمرہ جو ہے وہ تیار کیا کافی دن لگ گئے تھے مجھے کیونکہ میں نیا تھا اور کبھی کام بھی نہیں کیا بھائی صاحب جب پھر کام کرنا پڑے نئے بندے کو تو وہ مسئیبت ہی ہوتی ہے تو جب اس سائیڈ سے میں نے کام شروع کیا تو میرا کام ٹھیک نہیں تھا والگریس کا لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ کس طرح کرنا ہے تو یہ سارا فرنیچر پڑا یہاں پہ یہ دیوان ہے یہ دیوان کے ساتھ تو کرسیاں ہیں لیکن یہ سارا فرنیچر اوپر یہ کپڑے کے ساتھ ہم نے ٹانک دیا ایسے تاکہ اس پر مٹی اور غردوں کو باہر جو ہے وہ نہ پڑے اور یہ گندہ ہونے سے بچ جائے تو یہ ساتھ ہی اس کا بہت کام ہے یار یہ میرا ہم سفر بھی ہے میرا ساتھی بھی ہے اور اس سے مجھے بہت پیار ہے اور یہ میں نے سپیشلی چھت والے روم میں سے اسی طرح رکھا ہوا ہے کیونکہ کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ میرے کام چیک کر لیں چیر میں نے کہاں پہ رکھی ہے چیر کے نیچے یہ ہے یہ ہے اس تری سٹینڈ تو نیچے جو ہمارا سمان تھا وہ کافی ہمارے دونوں رومز جو ہیں ان میں ہم نے شیفٹ کیا اور الحمدللہ نیچے سے بھی گھر بہت اچھا لگتا ہے رومز اور اوپر والے جو کمرے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اس میں تو سیٹنگ کی ہے جب کوئی مہمان آتے ہیں چھت پہ بیٹھنا ہو تو چھت پہ مشام کو آ جاتے ہیں نیچے بیٹھنا ہو تو نیچے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ پہلے پریشانی تھی جب ہمارا یہ سارا سمان ایک ہی جگہ پہ لد بد بڑا تھا اس وقت پریشانی ہوتی تھی لیکن اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اور یہ چار پہ یہاں پہ پڑی ہے یہاں میں آکے شام کو بیٹھتا بھی ہوں کیونکہ پھر جب میرا دل کرے نگر بیٹھا رہوں سارا دن تو پھر میں شام کو باہر جس دن میں نہ آ جاؤں تو پھر میں شام کو یہاں آکے ضرور آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بیٹھتا ہوں تو یہ ہے سارا الحمدللہ روم اور یہ باہر سے میں دکھا دوں اور ساتھ میں یہ دوسرا روم ہے ہمارا جس میں میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ برطن سارے میرے پڑے ہیں یہاں پہ اور یہ سورج میاں آہستہ آہستہ جہاں سے نکلے تھے اور دوبارہ پھر شام کا جس طرح ٹائم ہوتا جا رہا ہے سورج میاں اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ اور ایک ادھا گھنٹہ ہے سورج ہمیں یہاں پر نظر بھی نہیں آئے گا اور پھر چاند اور ستارے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی شام کا ٹائم ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ پیچھے کا ماشاءاللہ نظارہ بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے والا نظارہ ہے یہ والا تو میرا دل کر رہا تھا اکثر میں جب میں گھر میں فارغ فری جس دن میں ہوتا ہوں تو کھیتوں کا چکر میں نے ضرور لگانا ہوتا ہے یہاں کی آبو ہوا یہاں کا جو موسم ہوتا ہے یہاں کی آبو ہوا بہت اچھی ہوتی ہے اور اس سے بندہ فریش ہو جاتا ہے جتنی بھی ٹینشن ہو بندے کو جتنا بھی وہ گبراہٹ ہو جو بھی ہو اسے کھیتوں میں آگے وہ فریش ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں جب اکثر فارغ ٹائم جو میں یہاں کھیتوں میں گزارتا ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ دس پندرہ منٹ جتنا بھی ٹائم یہاں میں رہ سکوں میں رہتا ہوں چل چل کر مجھے میں تھک گیا ہوں کافی دنوں بعد اور اتنا لمبا سفر وہ پیچھے سے میں آیا ہوں تو تھک گیا ہوں بہت زیادہ یہ بنی ہے بنی کے اوپر سے ہو کے میں آیا ہوں یہاں پر اور یہ ساتھ میں کھالا ہے اور یہ کھالے میں پانی بھی ہے تو یہ جی میں منزل مقصود پر پہنچ گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ یہ کسی نے نہ کوئی چیز الاغ سے ہی بنانے کی میرا خیال کوشش کی ہے گھر بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا بنیادیں اس کی رکھیوں ہیں تو میں یہ دکھاتا ہوں جی اس میں جو جو چیز ہم دیکھ کر یہاں پر آئیں وہ یہ تھی کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ لانی اسے لانی بولتے ہیں یہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے یہاں پر اور دور سے ایسے لگتا ہے جس طرح کوئی علاقی کوئی کھیت میں کوئی چیز لگائی ہو کوئی سبزی لگی ہو یا کوئی پھلوں کا کھیت ہو یا پھر نرسری ہو اس طرح دور سے لگتا ہے یہ والا نظارہ لیکن یہ نزدیک آ کر جب میں نے دیکھا تو یہ لانی ہے ساری وہ اتنی زیادہ لانی میں بتا دوں اس میں اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں سامپ ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے جانور ہو سکتے ہیں ذریع لے جانور جنہیں بولتے ہیں ذریع لے انسانی زندگی کو جن سے خطرہ یہ ساتھ میں یہ مونجی کا کھیت ہے جب میں پچھلی دفعہ یہاں پر آیا تھا تو یہ والی مونجی ابھی بہت چھوٹی تھی اور فصل بھی پکنے والی تھی لیکن الحمدللہ اب یہ والی جو مونجی کا کھیت ہے یہ ماشاءاللہ کافی اچھی فصل ہو گئی ہے اس کھیت میں اور یہ ساری یہاں پر مونجی لگی ہوئی ہے مونجی یعنی چاول جو ہمارے ویوز ہم کو باہر سے دیکھتے ہیں انہیں نہیں پتا چلتا یہ کونسی چیز ہے تو ان کو بتا دوں مونجی کا مطلب ہے چاول یہ چاول کی فصل ہے یہ تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہ چاول کی فصل ہے جب تیار ہو جائے گی یہ چاول ہیں جو ہم کھاتے ہیں پکا کے بریانی اور میٹھے چاول گڑو والے چاول اور مختلف ڈشیں تیار ہوتی ہیں مختلف قسم یہ چاول یہ وہی سارے چاول ہیں اور الحمدللہ یہ صرف ایک ماہ رہ گیا اس کے بعد یہ فصل تیار ہو جائے گی اسد بھائی کچھ بولنا چاہتے ہیں تو کیا بول رہے تھے اسد بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں چاولوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف ڈشیں بنتی ہیں نا ان کی چاولوں کی یعنی بریانی گڑو والے چاول زردہ چاول اسی طرح جب سردی آتی کچھ لوگ اس کی پنیاں بناتے ہیں کھانی بھائی گوڈ پلکل صحیح بات ہے گاؤں کی سوگات گاؤں میں لوگ پنیاں بناتے ہیں اور پھر اکثر زیادہ تار گاؤں میں پنیاں بناتے ہیں اور شہروں میں جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بیجتے بھی ہیں اور جو رشتہ دار پھر آتا ہے تو چائے کے ساتھ پنیاں دی جاتی ہیں اکثر ہم بسکٹ دیتے ہیں لیکن چیز وہ ممفلی ممفلی جسے ممفلی ہوتی ہے گری ہوتی ہے بادام ہوتی ہے گری پھوپرے کی ہوتی ہے تو بڑا مزدار ایٹم بنتی ہے جی تو محنت تو بڑی کرنی پڑتی ہے وہ بھی یہی سواد چاولوں کی پنیاں ایک علسی کی پنیاں ہوتی چاول کی چاول کی پنیاں تو یہ بھی انہی چاولوں سے تیار کی جاتی ہیں جو چاول یہاں پر کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی فصل ہے بہت اچھی فصل ہے ایک ماہ بعد اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی آج کا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں ساتھ شیئر کریں اور انوار بھائی کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور مت بھولیے گئے آپ نے سنا اسد بھائی نے کیا کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ویڈیو کو دیکھنا بھی ہے لائک بھی کرنا ہے تو سارا کچھ ہی کرنا ہے جو انہوں نے کہا ہے اسی کے ساتھ مجھے اور اسد بھائی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے پا مجھے